بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لئے آج کیا ہے سٹائل اور آج کی ویڈیو کے ساتھ یہ دیکھیں جی آپ لوگوں کو گری کلر کے سلور کلر کے جو ہے میری ڈیمی کے بال ہے جو کہ ہم جو میراکی کی پلیٹ فارم پر آپ کو پتا ہے گولڈن میں براؤن میں اور اس کلر میں تین طرح کی ڈیمیز ہمارے پاس ہیں اور اس پر آج میں ڈونٹز یوز کر کے یہ خوبصورت سا جوڑا بنایا ہے اس جوڑا کیسے بنا اگر اس کے سمجھنے کے لئے اور سیکھنے کے لئے آپ کو میری پوری ویڈیو دیکھنے پڑے گی سب سے پہلے میں نے ان بالوں پر کر لی ہے کریمپنگ یہ دیکھیں آسانی کے ساتھ اس کے پر کریمپنگ ہو جاتی ہے یہ واش بھی صرف یہ کلر نہیں ہوتے اس کے لئے مستعمام کام جو ہیں وہ اس پر کیا جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے ان کے بالوں کو کر لیا ہے کرنے سے تو یہ کہ بال بہت زیادہ ان کے ہیلڈی بھی لگنے لگتے ہیں اور یہ دیکھیں جیسے میں نے آگے سے فرنٹ سائیڈ سے پکڑا ہوا ہے اپنا کریمپر ایک تو ہمارا آٹو کریمپر ہے اور ایک ہمارا یہ مینویل کریمپر ہے مینویل کریمپر بھی دیکھیں جہاں میرا تھام ہے یہ جگہ جو ہے اس ٹیٹنس کریمپر میں اوون پروف ہے جتنا بھی ہیٹ اپ ہوا ہو ٹو تھرٹی تک ہیٹ جا رہی ہو لیکن وہ اس پہ آگے ایک الگ سی سیپرٹ سی جگہ بنی ہوئے جس کو پکڑ کے آپ پریس کرتے ہیں وہ گرم نہیں ہوتی بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں جب آپ اس کے ان فائبرز پر اتنی اچھی کریمپنگ کر رہا ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب اوریجنل ہیر ہوں گے تو کریمپنگ کتنی اچھی ہوگی جب بھی آپ کوئی جوڑے یا میسی ہی سٹائلز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بنانا چاہ رہی ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی کریمپنگ کرنا ضروری ہے اب اس میں ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت مینول کریمپر بھی آ چکا ہے جب مینول کریمپر کے ساتھ آپ کریں گے تو بھی اچھا رزائلٹ ہے لیکن آٹو کریمپر کے ساتھ تو بہت ہی زبردہ سر رزائلٹ ہے ان کو میں نے کریمپنگ کر لی اس لئے کہ پہلے بہت زیادہ ان کے بال سلکی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ان کے بالوں پر پین بھی نہیں ٹھہرتی ڈیمی کے بالوں پر تو جب ہم اس کو ہلکا سا کریم یہ کر لیتے ہیں کریمپنگ تو اس کے بعد یہ بڑی اچھے ٹیکسٹر میں آ جاتے ہیں اور ثانی کے ساتھ ہم ان بالوں کو ڈیل کر سکتے ہیں اور ہردی بھی لگ رہے لگ جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جب ہم نے لیتے ہیں تو اس میں سی ہیر لاسنگ تھوڑی بہت اس کی ہیر لاسنگ ہوتی بھی ہوتی ہے میں میسیجز کرتے ہیں فون کرتے ہیں کہ ہمیں ہیر سٹائلنگ سکھائیں تو یہ ہیر سٹائلنگ کی جو ہے میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ ویڈیوز بنا کر ڈالوں اور میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا جڑا بنایا جائے سیزن سٹارٹ آئی یا پارٹی پہ برائیڈل پہ انگیجمنٹ میک اپ پہ یا آج کل آپ کو پتہ ہے کہ نیٹ کے دوپٹے بہت زیادہ برائیڈز لا رہی ہیں تو ایسے لوگ اس طرح کے میک اپ کے ساتھ آپ یہ جوڑا بنا سکتے ہیں اس میں آپ بالوں کی لیندھ کے مطابق چھوٹا یا بڑا ڈونٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے جو ہے وہ لارڈ سائز کا ڈونٹ جو ہے وہ یوز کیا اس لئے کہ میری جمی کے بالوں کی لیندھ آلماست تھرٹی اینچ تک ہے تو اس لئے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جائے گا سب سے پہلے ہم نے بالوں کو اچھی طرح سے جوڑا پینس لگا کر اپنے ڈونٹ کو میں نے فکس کر لیا یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے سے بال لینے ہیں بہت کم بھی نہیں اور بہت زیادہ بھی نہیں اور اس طرح سے آپ نے اپ ہونے سے اس کو لگا لینے ہیں ربر اور یہ بیک سائیڈ پہ فرانٹ پہ سارے ہیں بیک سائیڈ پہ کسی بھی ایک سائیڈ پہ سارے بالوں کو کر لینے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ میں سارے بال لیتی جاؤں گی اور لکاتے جاؤں گی جو لوگ پشاور سے ہیں میں پرسوں سکسٹین کو آ رہی ہوں پشاور گیادرنگ میریج ہال میں اور جو لوگ بھی مجھے لائیو آ کر میرے ڈرامنسٹریشن دیکھنا چاہتے ہیں جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ضرور جو ہیں میرے دیا کے نمبر جوائن پی آفس نمبر میرا جو ہے میری مینیجر کا نمبر آئے گا اس نمبر پر کال کر کے آپ اپنی تم انفارمیشن جو بھی لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اس طریقے سے اپنے پونی منا دے جاتا ہے اور اس کے علاوہ وزیر آباد میں انشاءاللہ نیکسٹ منت میں آ رہی ہوں پروفیشنل کلاس دینے جس کی ڈیٹیلز ویڈیو میں انشاءاللہ سنڈ کروں گی کہ وہاں کون کو اسی ڈیمونسٹریشنز ہوں گی بارہ جو ایک نیکسٹ منت کی ففت کو ففت سے میں آ رہی ہوں وزیر آباد میں فور ڈیز کی کلاسز دینے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اور وہ ویڈیو جو میں نے آپ سے کہاتا ہے کہ بہت ہی خضر کی ویڈیو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ شیئر کرنے والی ہوں وہ بلکل ڈیفرنٹ جتنی میرے پہلے میرے چینل پر ویڈیو ہیں اس طرح سے میں نے کبھی پہلے کام نہیں کیا اس طرح سے ہم نے سارے بالوں کی پونیز بنا لی یہ دیکھیں یہ ان کو برابر کر لینا ہے اگر چاہیں تو اس کو تھوڑا سا چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو بالوں کو پکڑا سینٹر سے پارٹیشن کی اور ٹو ٹائپ اس طرح ہم وکٹوریا سٹائل جب بناتے تھے اس وقت بھی ہم لوگ اس طرح بالوں کو بال دیا کرتے تھے بال دیا اور آگر سے اس کو پین اپ کر دیا اسی طریقے سے یہ دیکھیں ون ٹو اس طرح کی ڈیمیز آپ اپنے پولر پر ہم لوگوں سے لے کے رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ چھوٹی بریکٹ والے جو ہے سٹائنڈ وہ بھی ہیں اور یہ سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی فری ہوں جیسے آج میں تھوڑی دیر کے لیے فری تھی تو میں نے فوراں سے ایک جھوڑا بنا دیا آپ ڈیفرنٹ قسم جھوڑے بنا کر جب اپنے سیلون پر رکھتے ہیں تو آنے والے لوگ جوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ والا سٹائل بنوانا ہے آپ ڈیلی یا ویکلی آپ اس کا ہی سٹائل چینج کر سکتے ہیں ڈیمی کا یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لوگ ساتھ ساتھ لگاتے جائیں گے ایک تو ہمارا ڈونٹ کور ہوتا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت سٹائل میں اس کی سیٹنگ ہوتی جائے گی ہی سٹائل ایک ایسی چیز ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنے ہی نیٹ ہوگا اور اتنی ہی آسانی سے آپ کو آ جائے گا اور بھولے گا جب آپ پریکٹیکل کریں گے آپ اپنے ہاتھ سے یہ سٹائل جو ہے وہ خود بناتے ہیں دیکھنا اور چیز ہوتی ہے اور اس پر کام کرنا اور چیز ہے اس طریقے سے آپ سارے یہ لگا لیں گے یہ دیکھیں بلکہ میں نے اس میں سے کچھ ڈیمیس جو ہے وہ اپنے گھر میں بھی رکھی ہوئی ہیں جب میں گھر میں بھی جس ٹائم فری ہوتی ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنی ہے تو میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں یہ سارے بالوں کو میں نے اس طرح بال دینے کے بعد جو بال اوپر ہمارے بچ گئے تھے جو ایکسٹرہ تھے ان کو میں نے ٹویسٹ کرنا شروع کر دیا اور یہ بہت ہی خوبصورت پنز ہے جن کے اوپر سٹون لگا ہوا ہے ان کے ساتھ میں اس کو فکس کر رہی ہوں یہ دیکھیں سلور کرر کے ہی میں نے پنز بھی یوز کی ہیں لیکن ان کو ذرا ساتھ لوسا ساتھ لگاتے جائیں ساتھ ساتھ ان کو اس طرح سے لوس بھی کرتے جائیں ان ڈیمیز پر آپ یہ سپری بھی یوز کر سکتے ہیں کریمپنگ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کی بڑی مزے کی واشنگ بھی کر سکتے ہیں میں ان کی واشنگ اور کنڈیشننگ بھی کرتی ہوتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے آپ نے سارے بالوں کو ٹرن کر لیں نیچے سے اوپر کی طرف ہم لوگ لے آئے ہیں اور جو ڈونٹ تھا جو ہماری پونی ہم نے لگائی تھی وہ ساری اس میں کور ہو گیا یہ دیکھیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی خوبصورت سٹائل ہے جو کہ آپ پیٹی میک اپ میں برائیڈل میں کسی بھی اور یہ دیکھیں جی ابھی ہم اس کو بلکہ فلاور لگا کر مزید جو ہے اس کو خوبصورت بناتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کے سٹونز لگانا چاہتی ہیں تو ابھی آپ پنز ہمارے پاس ہوتی ہیں آپ لوگ لے سکتے ہیں کال کر کے 03-23-05-05-612 پر کال کر کے آپ یہ پنز بھی منگوا سکتی ہیں اور یہ ہمیں لگانے لگی ہوں فلاورز یہ دیکھیں جی فلاورز فلاورز یا کوئی بھی اسیسریز اور اگر آپ چاہیں تو اس کی ایک سائٹ پر آپ روزز دے کر پراوڈ پٹا کرا دیں تو بھی بہت ہی خوبصورت سٹائل لگتا ہے ان پہ میں نے لگا دی ہیں وائٹ روزز یہ ایک ایسا ہیل سٹائل ہے جو کہ دیکھنے میں کافی ٹاف لگتا ہے شاید بہت مشکل ہوگا بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور پارٹی میکپ اور برائیڈل دونوں پر یہ بنایا جا سکتا ہے اور وہ بوائز جو رابل پنیس لعباز سے یہاں کہیں سے ہیں جو کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم لوگوں سے میری مینجر کے نمبر پر آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں بوائز کے لئے کورس اور یہ دیکھیں جی میں نے فلاورز لگا دی ہے اس میں سٹونز لگا دی ہے اور یہ ہے ان کی فائنل لک آپ دیکھیں اور اسے ضرور ٹرائی کریں لیکن آپ ہم سے ڈیمی مگوا کر ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ لڑکے جو کورس کرنا چاہتے ہیں ہمارا لڑکوں کا بیچ ہم لوگ اس کو کورس کروانا سٹارٹ کرنے لگے ہیں تو آپ نے ویڈیو کے اینڈ پر دیئے کے نمبر پر کال کر کے آپ تمام انفارمیشن لے سکتے ہیں مجھے دیجئے جس کل ملیں گے ایک بہت زبردست نیو سٹائل کی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو انتظار ہوگا